یہ بات محاورتاں کہی جاتی ہے بتانی یہ بیماری کہاں سے آگئی لیکن ایک مومن کا یہ اعتقاد ہے کہ یہ عرض خود پیدا ہونے والی کوئی چیز نہیں ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے آزمائش ہے ابتلا ہے امتحان ہے تنبیح ہے ہمیں آمال درست کرنے کے لیے اپنے رویے درست کرنے کے لیے تازیانے کے طور پہ اس میں مبتلا کیا گیا ہے دنیا بے بس ہے تمام تر میسر وسائل کے باوصف دنیا کے سارے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے جو کائنات کو تسخیر کرنے کی بات کرتے تھے آج ایک چھوٹے سے وائرس سے سخت پریشان ہے اور بے بسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں اور ہر شخص کو تمام تر حکومتی وسائل کے باوصف اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں تو ہمارے دین نے ایسے مواقع پہ ہمیں حضم و احتیاط اختیار کرنے کی تلقین کی ہے حفاظتی تدابیر محکمہ صحت کی جانب سے جو بتائی جا رہی ہیں سختی سے اس پر عمل پیرا ہوں اپنے بچوں کو گھر میں سنبھال کے رکھیں پانچ گانہ نماز کا احتمام کریں گے تو پانچ وقت وضو کا موقع نصیب ہوگا ماحول کو صاف رکھیں اپنے کوچہ و بازار کی صفائی کا خیال رکھیں کورا گلیوں میں نہ پھینکیں تو یہ وہ عامال ہیں جو ہمیں بیماریوں سے مصیبتوں سے وباؤں سے محفوظ رکھتے ہیں اللہ تعالی حفاظت فرمائے یہ چار دن ہیں گزر جائیں گے انشاءاللہ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کے اندر بھی جب یہ بیماری تجاوز کر گئی تو وہاں بیبسی کی جو تصویریں آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہیں یقیناً دل لرز اٹھتا ہے اللہ نہ کرے ہزار بار نہ کرے ایسے حالات کہ ہم متحمل نہیں ہو سکتے پھر جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے اور اس کو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوتا تو وہ کتنی دردناک کیفیت ہوتی ہے لیکن یہ تو حالات پھر بھی قابو میں ہیں کیا بنتا ہوگا ان کشمیری ماں کا اور فلسطین میں ان گھر میں زخموں سے تڑپتے ہوئے بچوں کا جن کے زخم رس رہے ہوں گے اور خون بے رہا ہوگا اور ماں بے چین اس بچے کو لے کے کہیں نکل نہیں پاتی کہ باہر گولیاں برس رہی ہیں اور پھر اس کا لال اس کے ہاتھوں میں دم توڑتا ہے آج دنیا کو ان کو دیکھنے کا موقع ملا ہے تو دنیا کی اوپر امن قائم کرنے کی کوشش کی جائے اور دنیا کی اوپر خیر بھانٹنے کی کوشش کی جائے دوسری بات یہ ہے کہ بیماریاں ماضی میں بھی آتی رہی ہیں اور مستقبل میں بھی آئیں گی تو اللہ کے حضور گڑ گڑائیں دعائیں مانگیں التجائیں کریں یہ جو بار بار کہا جاتا ہے کہ ہم جنگ کر رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی تکلیفوں سے جنگ نہیں ہو سکتی یہ ہم اس کے حضور معذرت کرتے ہیں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور احتیاطی تدابیر کر سکتے ہیں اور تدابیر کو اختیار کرنا بھی ہمارے دین نے ہمیں بتایا ہے اور یہ تقدیر کے برعکس نہیں ہے باقی اللہ تعالی سے کبھی بھی مایوس نہ ہونا بیماریاں تکلیفیں دکھ آتے ہیں شفا بھی وہی دیتا ہے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ کہنا کہ وائزہ مرد تو فہوا یشفین جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے تو شفا کو اللہ کی طرف منصوب کیا جائے امام قضالی نے اس پر بحث کی ہے کہ کسی شخص کو شفا ملے تو وہ کہے کہ میرے اللہ نے مجھے شفا دی ہے اگرچہ دوائی دارو اس نے استعمال کیا ہے اس نے پرہیز کیا ہے اس نے جو ڈاکٹر نے حکیم نے اطبعہ نے جو طریقہ بتایا تو اس کے مطابق عمل کیا ہے لیکن وہ کہے کہ میرے مالک نے مجھے شفا دی اور حقیقت میں شفا اللہ کی جانب سے ہی ہے ہمارے ڈاکٹرز کے پیڈ پہ لکھا ہوتا ہے شفا من جانب اللہ یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ایک کرونا سے شفا پانے والا مریض میڈیا پہ آتا ہے تو اس کو اینکر کہتا ہے تو نے کس طرح جنگ لڑی تو وہ کہتا ہے میں نے اس طرح جنگ لڑی یہ ایک مومن کا طریقہ نہیں ہے کہ وہ اس طرح بات کرے تو شفا من جانب اللہ ہے یہ ہماری لڑائی کے نتیجے میں نہیں ہے کہ ہم نے لڑکے جیت کے شفا لے لی یہ اللہ کی اطاع سے ہمیں نصیب ہوئی ہے اللہ ہمیں شفائیں اطاع کرے ان باباؤں سے نجات دے خیر کی راہوں کا مسافر رکھے اپنی پناہ میں رکھے اور ہم سب کی حفاظت فرمائے ہمارے اداروں کی حفاظت فرمائے اس وقت ڈاکٹر پاک فوج اور ہماری پولیس جس طرح اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر کے ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں ہم ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں اور ان کا احترام بھی کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگ سمٹ کے گھروں میں بیٹھ گئے لیکن یہ لوگ اپنی جھگوں پر کھڑے ہیں اور قوم کے لئے قربانیاں پیش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ جللہ شانہو ان کی حفاظت فرمائے اور ان کو کوئی گزن نہ پہنچے بیماریوں سے پریشانیوں سے دکھوں سے اللہ انہیں بچائے ان کو عزتیں دے ان کی نسلوں کو بھی خوشبودار کرے